میڈیا مالی بہران کا شکار ہونے کے باعث جہاں ملک بھر میں سیکڑوں ملازمین بے روزگار ہوئے وہاں سکھر کے سینئر کیمرامین اسکر علی عباسی بھی روزگار سے محروم ہو گئے چار بچوں بیوی اور زیفل عمر والدہ کے واحد کفیل کی نوکری ختم کیا ہوئی پورے کمبے کی زندگی اجیرن بن گئی اب دو وقت کی روٹی حاصل کرنا بھی ان کے لیے مشکل بن گئی ہے میڈیا میں تھا تو کافی مجھے رسپیکٹ ملتی تھی وی آئی پی پروگرام وغیرہ ہوتے تھے پی ایم کا پروگرام ہوتا تھا سی ایم کا پروگرام ہوتا تھا جلسے وغیرہ ہوتے تھے بڑے اچھے قبر کرتے تھے اچھا کیمرامین تھا میں اس کی نویت سے بہت بڑا سکت کام ہے اب میں جو کر رہا ہوں دو دن مزدوری مل رہی ہے تو چار دن گھر پہ بیٹھا رہتا ہوں میں چھ سو روپے پانچ سو روپے دھیاڑی ہے گھر لے کے جاؤں آٹا لے کے آتا ہوں ستر روپے کلو آٹا ہے اس کے بعد میرے پاس کوئی اتنے وسائل نہیں ہے بچے چیزوں کے لیے پیسے مانگتے ہیں زندگی کے بیرہم لہروں نے کیمرہ چلانے والے ہاتھوں کو بیلچا ٹیکم ٹرالی اور اینٹیں اٹھانے پر مجبور کر دیا ہے ستم زریفی تو یہ ہے کہ ٹیکنیکل کام کرنے والے شخص کو اب حالات نے سکت مشکت کرنے پر پہنچا دیا ہے ان ہاتھوں سے میں نے کیمرہ چلائی ہے ایسے سے میں نے ڈرامی شوٹ کیے دوہزار دس میں سیلاب کور کیا ایسے سے بلاسٹ کور کیے آج مجبوری کر رہے ہیں پہلے ہمارا اچھا گھر چلتا تھا اب میرے پپا کو جوب سے نکال دیا ہے ہم وزیر آزم و وزیر آلہ کو گزارش کرتے ہیں میرے پپا کو جوب دی جائے موجودہ مہنگائی کے اس دور میں اسگر علی کے لیے بچوں کی تعلیم جاری رکھنا انتہائی مشکل بن گیا